اُنرے بھائیو وقت کی نذاکت کو محسوس کرو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو اپنے پڑھائی سے انصاف کرو دیکھو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ دشمن تمہیں علم دے یہ کبھی نہیں ہوگا دیکھو نا تم کیسے دیوانے ہو مجھ سے کہہ رہو جناب مولی صاحب ایدرہ پس والدہ دے ہوئے یہ کیوں کہ توانوی فیر مارنا ہے یہ کیسی دیوانگی ہے کہ تم یورپ سے کہتے ہو ہمیں اپنے ٹکنالوجی دو ہم نے تمہارے خلاف جہاد کرنا ہے وہ ایسے دیوانے نہیں ہیں وہ ایسے پاگل نہیں ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو ایک ہزار سدی ایک ہزار سال تک اس امت نے انسانیت کو علم دیا ہے راہیں دی ہیں جب یورپ کے انسان علم نام کی چیز کو نہیں جانتے تھے اس امت نے سارے عالم کو علم کے چراغوں سے روشن کیا ہے یہ کائناتی علم ہے یہ مغرب کا علم نہیں ہے یہ آفاقی علم ہے یہ یورپ کا علم نہیں ہے جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے دے گا اللہ سے تعلق بناو وہ بنے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے اور اپنی دنیا پر محنت کرو صرف ڈگری کے لیے مت پڑو صرف نوکری کے لیے مت پڑو کوئی تو ایسا ہو کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ مجھے ان امت کو کھینچ کے نکالنا ہے باہر مجھے کنارے لگانا ہے مجھے پیسہ نہیں چاہیے رزق میرا اللہ دے گا ہم نے اپنے پاؤں پے کھا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگمیل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا میرے عزیزو وقت کی نذاکت کو جانو ایک اللہ سے تعلق ٹھوٹا ہوا ہے ایک ہم غیروں کے دست نگر اور محتاج ہیں ہمیں عزت کہاں سے ملے گی دنیا اور آخرت کی عزت کا مسئلہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے دنیا اور آخرت کی بلندیوں کا مسئلہ ہے کوئی تو ہو جو یہ درد بھی محسوس کرے تاجر کہتے ہیں ہمیں کمانے سے فرصت نہیں زمیدار کہتے ہیں ہمیں زمیدارے سے فرصت نہیں تم لوگ کہتے ہیں ہمیں پڑائی سے فرصت نہیں تو یہ بکھرا ہوا یہ بچھرا ہوا یہ بھٹکا ہوا انسانیت کا قافلہ ان کے لئے کون محنت کر کے انہیں اللہ کسے جوڑے گا ان کے لئے کون محنت کر کے انہیں زنا سے نکالے شراب سے نکالے جوے سے نکالے دھانے بیانے سے نکالے ظلم و ستم سے نکالے ماں باپ کی نافرمانی سے نکالے جب کوئی ماں ہائے کرتی ہے اپنے بیٹے کے نافرمانی پر تو ساتوں آسمان ایسے کانپنے لگتے ہیں جیسے زمین زلزلے سے کانپتی ہے زلزلے سے جیسے زمین زلزلے سے تھر تھراتی ہے جب کوئی ماں دکھی ہو کر ہائے کرتی ہے اور جب کوئی باپ اپنے اولاد کی بدتمینی سے ہائے کرتا ہے تو میرے رب کی قسم ساتوں آسمان ایسے کانپتے ہیں جاؤ سارا پاکستان دھیرو ماں کے کلیجے چھدے ہوئے ہیں اور باپ کے سینے داخدار ہیں اور اولادیں باپ کا گھرے بان پکڑ کر گئی ہیں تو میرے واسطے کی کی تا ہے تو میرے واسطے کی سوچے تو میرے واسطے کی بنایا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دخ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روضہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں ہم بڑے خوفناک وقت سے گزر رہے ہیں اور یہ گرمی کی شدت مجھے بولنے نہیں دے رہی میں تھوڑے وقت میں بہت سی چیزوں کو کٹھا کر کے میرا جی شاہتا ہر چیز ایک تفاق تمہارے کانوں سے گزر جائے کہ ہمیں کیا چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے یہ کرو 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 نہ فرمانی سے ہٹو 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 پہندے میں سراخ ہیں باد بان پھٹ چکے ہیں نا خدا بددیانت ہیں ظلم و ستم تو یہ ہے کسی بھی شکستہ ہے اور ملاہ بھی بکر ہوئے ہیں ظلم تو یہ ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا کس سے جرم ہوا اس دیس کی داستان تو بڑی عجیب ہے اس کی بنیادوں میں گارہ نہیں ہے سیمنٹ نہیں ہے پتھر نہیں ہے اس کی بنیادوں میں چھے لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ بیز اڑ میں محفل موسیقی سور لڑکے لڑکیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہیں یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا یہی کچھ کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھا دین کا ایسی مزاق اڑانا تھا تو اس ملک کے بنانے کی ضرورت کیا تھا اتنی بڑی قربانیوں کی ضرورت کیا تھا تمہیں کو موقع نہیں ہے کہ تم اپنی تاریخ پڑھ سکو رات کے ننگے ناچ آنکھیں ختم ہو کے رہ گئی فہوش گانے کانوں کے پردے پھٹ کے رہ گئے جس کی آنکھ بے حیاء ہو اس کے کان کے پردے گندے ہوں اسے کیا خبر وہ فریب خردشان ہی جو پلا ہو کر گسوں نے اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی دشمن کے دعو پہ اور اپنے مرضی سے گرفتا رہے ہیں علمِ ذوق پیدا کرو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سنایا ہے دو رکو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِي فَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْدِيَ حُقُبَا یہ جو موسیٰ علیہ السلام علم کے سفر کے لئے چلے ہیں یہ شریعت کا علم نہیں تھا شریعت کا علم تو خود ان کے پاس تھا تورا تو ان پہ اتری تھی خضر علیہ السلام کے بارے میں تو دو رائے ہیں ایک رائے ہے کہ نبی نہیں تھے ایک رائے ہے کہ نبی تھے اور اگر نبی تھے تو بڑے نبی نہیں تھے چھوٹے نبی تھے ان کے پاس کائناتی علم تھا کائناتی علم موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں ساری زندگی گزاروں گا میں یہ علم ضرور حاصل کروں گا یہ قصہ تمہارے لئے ہے کہ صرف دگری کے لئے مت پڑھو انسانیت بھمر میں ہے امت بھمر میں ہے اور نا خدا بکے ہوئے ہیں اور تمہاری حیثیت بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں ہے اور ایک ادھر سے مجھے دھڑکا لگا ہے کہ تمہیں سیاست کرنے کی اجازت مل گئی ہے میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے اور پڑھنے کی بجائے سیاسی لوگوں کے ہتھ کنڈے بن جاؤ گے اور سیاستداروں کے تم استعمال ہو جاؤ گے اور تم ان کی حکومت چمکے کہ تمہاری جانیں زائے ہوں گی کبھی ہڑتالیں ہوں گی کبھی قتل ہوں گے کبھی لڑائیاں ہوں گی کبھی نفرتوں کے علاؤ دہکیں گے اور پہلے ہی تمہارے پاس کخ نہیں ہے پڑھائی کے تمہیں ذوق نہیں بصیرت کا تمہیں ذوق نہیں صرف ایک دگری کے ذوق میں تم چلتے ہو اوپر سے یہ کام بھی چل پڑا ہے اگر ایک دوسرے کے دستو گریبان ہوئے اور ایک دوسرے کے دامن تار تار کیے تو جو پہلے کوئی تھوڑا بہت اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں کہیں وہ ہی ہم سے نہ اٹھا دی جائیں یہ سیاستداروں بڑے بے رحم لوگ ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں سیاست کرنے یا نہیں بھی جائے کتنے جنازے پڑے میں نے ذرہ یونیورسٹی میں لڑکوں کے گروہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں قتل ہوا نہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں تم سیاست کرنے نہیں آئے ہو سیاست کرنے کا یہ وقت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کر دیا میں اس سے گھر رہا ہوں کہ جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا چونکہ تمہارے اندر استعداد نہیں اور ملک زبال پذیر ہے اور امت آخری ہشیوں پر ہے یہ تو صحت مند معاشرے کے لئے ہوتا ہے ہمارا معاشرہ صحت مند نہیں ہے یہاں تو ووڈ پہ قتل کر دیتے ہیں میٹھا کھانا حرام کوئی نہیں ہے جس کو شوبر ہو جائے کہتے ہیں مت کھاؤ چکنائی کھانا حرام کوئی نہیں ہے جس کو دل کا مرض ہو جائے کہتے ہیں چکنائی مت کھاؤ قبل کو کھاؤ تھوڑا سا تیر ڈالو وہ کہتا ہے تو حرام کو تو اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی تیرے لئے مفید نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے تو کہتا ہے میٹھا حرام ہے میرے نبی کو میٹھا پسند تھا کہ ٹھیک ہے لیکن تمہیں شوگر ہے تم نہیں کہا سکتے ہو ہم بیمار معاشرے کے لوگ ہیں ہماری سوچ کو فرمان نہیں چڑھایا گیا جتنے حکمران آئے وہ بدبخت اپنے کرسی بچاتے بچاتے آپ بھی مر گئے اور نسل کو دبو کے چلے گئے مجھے کبھی کبھی اللہ سے بڑا رونا تھا کہ یا اللہ اس کے نیجے تو چھے لاکھ ہڑیاں دیکھ رہی ہیں پھر یہ کیوں ہو گیا اس کے نیجے تو لاکھوں معصوم بچوں کی پتھائی ہوں آنکھیں پھر یہ کیا ہو گیا تو آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو پڑھائی کرو سیاست مت کرو پڑھائی کرو سیاست مت کرو